بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے گرڈٹس آپ کو ایک تمینے پر فیصل ایک سب میں کچھ پتا دیا تھا سرسید عمد خان کے حوالے سے حالات زندگی کے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک قلپ لے جائے یوجود کا جس میں سرسید عمد خان کے حالات زندگی جان کیا گئے اور ایک دوسرے قلپ میں آپ کے سبب اپنی مدد آپ کے متعلق خلاصہ الفاظ مانی اور مرکزی خیال پر واقعی کی گئی گئی اس میں کچھ کچھ جو مطلب پر مسٹیپ کی تھی اور انشاءاللہ میں اپنے لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکنہ ہمارا آج کے حاصلات کے تعالیم میں سرسید عمد خان کی حالات زندگی اور سبب پر اپتدائی بحث شامل ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سرسیدن خان اپنے اس مضمون اپنی مدد آپ میں کہنا کیا چاہتے ہیں خوشکی سنداز میں بات کی ہے میں نے کس روز جو آپ کی سامنیس یہ ریڈنگ کی تھی اس میں میں دوسرا کردہ آپ پھر سے پڑھتا ہوں آپ کے لئے اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جو بھی مصنف یا شاہد آپ کی کتاب میں شامل تھا اور اس کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کو دو پیلیگراف میں کسیم کیا جاتا ہے پہلے پیلیگراف اس کے حالات زندگی اور دوسرے میں اس کا اندازی تحریر اور عدل مقام بات کی جاتی ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا میں ناکامی ہو گئی مسلمانوں کو تو سرسید احمد خان نے حالات کا جائزہ جنگیدار فیصلہ کیا کہ میری قوم کی نجات اور ترقی جدید تعلیم حاصل کرنے سے ہی واپستہ ہے وہ جدید تعلیم جس کے بارے میں ہمارا مذہبی طبقہ کفر کا خیال کرتا تھا کہ ایسا کرنا جدید تعلیم حاصل کرنا انگریزی پڑھنا دائرے کفر میں شامل ہو جانا ہے تو یہاں پر ہے آپ کا دوسرے کا اگلاف انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جب اٹھارہ سو انکتر ستر میں وہ یورپ میں تھے تو انہوں نے ایڈسن اور ٹیٹلر کی رائٹنگ سے مداصر ہو کر یہ خیال قائم کیا اس لئے انہوں نے اپنے سالی صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر سرف کی الگرڈ پارج جو کہ اس وقت الگرڈ منیورسٹی بن چکا ہوا ہے اس کی روشن مثال ہے اس کے علاوہ عام مسلمان دھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لئے ایک رسالہ تحزیب الاخلاق بھی جائے گیا تحزیب الاخلاق ایک رسالہ جس میں کہ وہ ہمیں اپنی بری رسوم اور رواج سے ہٹ کر ترقی کی راہ پر چلنے کا درست دیتا ہے سرسیت ایک اور بڑا پرنامہ سادہ اور آسان نصر کی ترویج تھا ترویج رواج دینا رواج دینا یا آن کرنا انہوں میں وہ زمانے کی طرز نگارش جو مقفع اور مسجد نصر کی صورت میں تھی کو ترب کیا اس زمانے میں نصر جو تھی وہ بھی شایری سے کم نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ شایری کا تو ایک مصرہ ایک مخصوص بحر میں ہوا کرتا تھا نصر میں جو تحریر ہوا کرتی تھی وہ کئی سطروں پر مشتمل ہوتی تھی اور کافی سے کافی اور ردیف سے ردیف ملا کر بات کی جاتی تھی جو کہ انتہائی عدد انتہائی مشکل موضوع بن جاتا تھا عام بندس کو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا سرسیر نہیں ہے اس طرز کو ترد کیا طرز نگارش انداز تحریر مقفع اور مسجد نصر کی صورت میں تھی مقفع کافیدار ہم کافیہ یعنی کافی سے کافی ملا کر بات کو آگے بڑھائی جاتا تھا اور مسجد بھی وہ نصر جس میں کافیہ ردیف کا احتمام کے جاتے پابندی کی جاتی ہے اور مقصدیت کو رواج دیا سرسیر کے کہنا تھے کہ میری اس وقت مثال اس شخص کی ہے جس کی گھر کو آگ لگی ہو وہ لوگوں کو مدد کے لیے گلانے کی خاطر جو الفاظ بولے گا اس میں کافیہ ردیف کا احتمام نہیں کرے گا کافیہ ردیف اس کی سوچ نہیں ہوگی بلکہ وہ چلا رہا ہوگا کہ میری گھر کو آگ لگی ہے بچاؤ اور بچاؤ اور بچاؤ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سرسیر احمد خان کی زبان میں ان کی تحریر میں ہمیں گرامر کی کئی غلطیں نظر آ دی ہیں روزمرہ اور محاورے سے ہٹ کر انہوں نے بات کی ہے ایک مرتبہ لکھ دیا پریس کے حوالے کر دیا چھپ گئے وہ کہتے ہیں میں نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے کہ میری قوم کی اصلاح ہو جائے میری قوم غلط رسموں کو ترک کر کے ترقی کی راپر سے دے اور اپنی مجات پا لے وہ قوم جو کبھی یہاں پر حاکم تھی آج غلام بن گئی ہے اس غلامی سے چھٹکارہ پانا ہے دراصل وہ عدب برائے عدب کے قائل نہ تھے دو مقتبیں فکر ہیں عدب برائے عدب اور عدب برائے زندگی عدب برائے عدب میں بیٹھے غزل کی باتیں کی غزل کی نظم کی بات کی سیرہ کہہ دیا مرسیہ کہہ دیا اور زباندالی میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا دی کچھ پتہ نہیں اس کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا کیا فائدہ انسان کو ہے سرسید نے کہا کہ میں مقصدیت کی بات کرتا ہوں وہ بات کروں گا جس سے میرے قوم کو فائدہ ہوگا تو وہ عدب برائے عدب کے نہیں بلکہ عدب برائے زندگی کے قائل تھی انہوں نے عدب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا جس طرح میں نے اپنے پچھل لیکس پر آپ سے بات کی تھی کہ سرسید کو اصلاح کے لیے تعلیم تشربہ سب سے مناسب نظر آیا کیا تھا میری قوم تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو پھر اس کی ترقی کی راہیات پر روشن میں ان کی تحریر میں بڑا تنبو تھا تنبو رنگا رنگی برائی تھی انہوں نے یعنی سرسید احمد خان نے مذہب سیاست تاریخ عدب فلسفہ اور منطق ہر موضوع پر تبازمائی یہ ہر موضوع پر لکھا ہر موضوع پر قوم کو رہنمائی کی اور اصلاح کی کوشش کی سرسید کا اردو عدد پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیالاتی دنیا تک محدود تھی حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لیتی تو جس زبان میں صرف گل و بل بل کی باتیں ہوا کرتی تھی لب و زلف کی باتیں ہوا کرتی تھی زلف و رفصہ کی باتیں ہوتی تھی اس کو حقیقی زندگی کی ترجمانی کے لیے استعمال کے سرسید عمد خان میں تصنیف تصنیف کی جمع تصنیف وہ تحریف جو وہ خود اپنی سوچ سے لکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں تعلیف مختلف مصنفوں کی تہنیروں کو کٹھا ہے بلکہ ایک جنہ پر کتابی شکل دینا جیسے کہ آپ کی یہ ٹیکس بک ہے جس میں یہ سرسید عمد خان محمد زکاللہ مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ سے لے کر کانوان اقبال تک شامل ہیں ان سب کی تحریروں کو کٹھا کیا گیا ہے شائری میں ماہر القادر محسن داکور میں وغیرہ اور غزروں میں میرزا کی میر فیجا میردر وغیرہ ان سب کی تحریروں کو کٹھا کر کے ایک تعلیف تختیم دے دی گیا ہے اس کو ان تعلیف کہیں گے تو ان کی تصنیف کیا ہے یعنی جو کچھ انہوں نے اپنے ذہن سے سوچ کر اپنی ریسرک سے متاثر ہو کر لکھا ثابت کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے وہ انگریزوں کے خلاف بغاوت نہیں تھی جس کو وہ بغاوت کا نام دے رہے ہیں یہ بغاوت نہیں ہے مسلمانوں نے اپنی بقا کی کوشش کی ہے خطبات احمدیہ مقالات سرسید وغیرہ مقالات سرسید مقالات وہ مضمون جو انتہائی سنجیدہ نویت کو ہوتا ہے جس میں ہمارا جات دیے جاتے ہیں اور خاص ٹیکنیکل لیگویڈ استعمال کر کے اپنی بات کو دلیل اور منطق کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش بھی جاتی ہے یہ ہوگی ہمارے مسلمان کا تعرف حالات زندگی اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے حالات زندگی کے بیس ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں لیکن ایم سی کیوز کے لیے میری وہی شک کہ ہر کیڈٹ کا ایم سی کیوز دوسرے سے الگ ہوگا اگر دو میں مواسط پائی گئی تو دونوں منسوخ ہو جائیں گی دونوں کو میں نقابل قبول قرار دے گا اس لئے خود سے کوشش کرنی ہے اور بیس ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں پہلا جمعہ ہمارے پاس سید عمد خان دلی میں پیدا ہوئے سید عمد خان دلی میں پیدا ہوئے لکنوں میں پیدا ہوئے العرباد میں پیدا ہوئے علیگرڑ میں پیدا ہوئے بجنور میں پیدا ہوئے اس طرح کی مختلف باتیں تو آپ نے صرف ایک لفظ کو ہٹا کر صحیح لفظ آلی لکھنا ہوتا ہے یہ ہوگی ہمارے مصنف کے حالات زندگی پھر اپنی مدد آپ کے حوالے سے جو ان کا تحجیر کا دس سبق ہے آپ کو میں ایک ویڈیو کے لیے بھیج چکا ہوں جس میں اس پر خلاصہ اور مرکز اشیار پر بات کی گئی ہے الفاظ مانے انہوں نے پہلے لکھ لیا تھے سارے ہم ساتھ ساتھ اپنے روٹین کے مطابق جساں ہمارا اپنا معمول ہے ان کو ڈسکس کر کے چلے جائیں گے تو اپنی مدد آپ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں پہلے جملے میں ہی ہمارے روزمرہ کے خلاف سرسید عمد خان نے لکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں سرسید کہتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں تو میں نے اس طرح بھی آپ سے بات کی تارف میں کہ سرسید نے روزمرہ اور محورے کے خیال نہیں رکھا انہوں نے صرف اپنے مقصد دیان کرنے کے لیے لکھا ہے اور لکھتے چلے گئے ہیں اور بمقصد لکھا ہے یہ ایک نہایت اندہ اور آزمودہ مقصدہ ہے آزمودہ آزمایا ہوا ثابت شدہ وہ بات جس میں کوئی شک نہ رہے مقصدہ کہی ہوئی بات تو سرسید عمد خان نے یہ ایک کوٹیشن ہمارے صاحب نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں لَا سَلِلِ الْإِنسَانِ اللَّهَ مَا سَاعَا قرآن کریم میں ہے کہ انسان کے لیے اور کچھ نہیں ہے وہ ہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کریں اس چھوٹے سے فکریں ہیں انسانوں کا اور قوموں کا اور نصروں کا تجربہ جمع ہے آپ جانتے ہیں ذرگر امثال کیسے وجود پاتی ہیں ذرگر امثال تب وجود پاتی ہیں جب بہت سے افراد کا ایک تجربہ ہوتا ہے ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے جو شخص اپنی مدد آپ کرتا ہے اپنے کام خود کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے وہ حقیقی معنی چاہتا ہے اور جب دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسروں پر امثال کریں کہ لوگ آئیں جو اور میرے مدد کریں گے اس کو حقیقت میں ترقی نہیں دیتا ہے وہ عملی زندگی میں ناکامی کا سامنا کرتا ہے اور جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم نے کرنا ہے عملی طور پر کرنا ہے آپ تیراکی پر ایک کتاب تو کیا پورا انسیکلوپیڈیا پڑھ لیں جب تک آپ پانی میں تالا میں اتر کر تیرنے کی مشک نہیں کریں گے تب تک آپ پیراکی میں ماہر نہیں ہو سکتے سائیکل چلانا یا کوئی بھی گاڑی چلانا آپ کتابوں کی مدد سے یا کسی کے زبانی سمجھانے سے آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس شعبے میں خود اتر کر عملی طور پر کوشش نہیں کریں گے تو اس طرح ہم نے جس شعبے میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اس شعبے میں ہم نے عملی قدم اتھا کر محنت کرنی ہوگی اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے جس کو اچ کا نام پایا جائے ہیں تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے یعنی ایک فرد کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہوگا بہت سے افراد مل کر کوشش کریں گے تو پوری قوم کو اس کا فائدہ ہوگا جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروپ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروپ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے یاد رکھیں کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا اردو میں ایک ضرور نسل ہے کہ ماں سے بڑھ کر چاہیے سوڑائیں ماں مخلص ہوتی ہے اور کوئی مخلص نہیں ہوتا اس لیے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ محنت ناکھ اور آپ کی جگہ میں محنت کرنوں گا تو وہ خود تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اس تجربے کے عمل سے محروم رکھنا چاہتا ہے اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مکتی جاتی ہے جب تیار مل جائے تو عزت نفس انسان کی کم ہو جاتی ہے اور وہ تیار کا عادی ہو جاتی ہے آپ شکیروں کو دیکھ لیں ان کو اپنی عزت نفس کو کوئی خیال نہیں ہے ان کو کوئی گالی دے جھڑکے یا خیرات دے دے ان کے لیے ایک جیسا ہے وہ کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھرا جو نہ دے اس کا بھی بھرا بس مجھے کچھ سے کچھ ملتا رہنا چاہیے گالی کی کوئی بات نہیں جھڑکی کی کوئی بات نہیں عزت نفس ختم ہوگی اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہیت انڈا قوت انسان میں ہے اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے از خود خود بخود ختم ہو جاتی ہے جاتی رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے عزت نفس سے ختم ہوگئی اور جبکہ ایک قوم کی قوم پر یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوم کی آنکھ میں زلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے جس نے ایک فرد اپنی عزت نفس کے خیال نہیں رکھتا تو وہ معاشرے میں حکیر سمجھے جاتا ہے اور جب کوئی قوم اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتی تو وہ قوم بینرقوامی طور پر حکیر سمجھی جاتی ہے اس کی عزت نفس مجروع ہو جاتی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں بھروسہ کرنا اعتباد کرنا اعتماد کرنا خواہ اپنی بھلائی اور ترقی کے بھروسہ گورنمنٹ